نحمد رو ومسلم ومسلم على سیدنا ومولانا ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولِ نبیلِ امینِ الحنینِ مخینِ القرآنِ رموفِ الرحیم اقرأ بسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من عدده اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالفلم علم الإنسان مرادا يعلم وقال اللہ تبارک و تعالی في كلام المجید شهر رمضان الذي انسل فيه القرآن حدر للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر والفجر وليالي العصر والشفع والوتر والليل إذا يصر هل في ذلك قسم لذي حجر إلى آخر السورة صدق الله مولانا عظيم قال قال رسول الله صلى الله تعالی عليه وآلہ وسلم النظر إلى غجه علی عبادته وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم من كنت مولاه فهذا علی مولا صدق رسوله النبي الكریم الامین وقال الله تبارک و تعالی في شان حبيبه إن الله وملائکته يصنون على النبي يا أيها الذین آمنون صلو علیه وسلم تسليما اللہم الصلاة والسلام عليك سیدي يا رسول اللہ وعلى آلك وآصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سیدي احسول الله وعلى آلك وآصحابك سيدي يا حبيب الله السلام والسلام علیکم سیدی یا خاتم النبی وعلى آئیکا اصحابکا سیدی یا رحمتا للعالمین موزد و محترم حاضرین و سامین اللہ جل مجدہو کے فضل کرم سے اور حضور نبی پاک صاحبِ نولاد وجہِ تفریقِ کائنات سیدنا ومولانا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالن پاک کے سبقہ سے ہم سب رمضان المبارک کے اس تیسرے جمعہ المبارک میں مکی مسجد کی اس عظیم عبادتگاہ کے اندر بروکلین کی ایک عظیم عبادتگاہ یہاں پہ اللہ کی توفیق سے حضور علیہ وآلہ وسلم کے نالن پاک کے سبقے سے ہم سب حاضر ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اپنی عبادتگاہ میں تمہیں فرمائے مجھے مسجد ماشاءاللہ میں تیسری دباہ یہاں پہ آیا ہوں تو مسجد دیکھتے دل باگ باگ ہو گیا بہت پیاری ماشاءاللہ بڑی پیاری کنسٹرکشن بڑی پیاری ڈیکوریشن میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت علی کا نام اللہ جو کری مسجد نبی کے پاس سے گزر رہے تھے تو اندر کندین روشن تھی چراغ روشن تھی تو حضرت علی نے پوچھا یہ کس کا نگوائے ہیں تو بتایا گیا یہ سیدنا فاروق عاظم میں لگوائے فرمایا اے فاروق عاظم اللہ آپ کی قبر کو اس سے بھی زیادہ روشن پر سو یہ سیدنا مولا علی شیخ خدا نے دعا دی چونکہ آج دل کی حیث پر بھی بات کریں گے تو میں اپنی طرف سے چونکہ آپ بھی طرف سے مسجد انتظامیہ نے مجھے دعوت دی ہے ان کا مشہور ہوں میں حدیعہ تبریخ پیش کرتا ہوں دل کی اتھا کے رائموں سے پوری مسجد کی انتظامیہ فوریوری بارڈی جس نے بھی جیسے بھی کونٹیمیوٹ کیا ہے میں سب کے لیے دعا دوں ہوں کہ ربے کائنات ان سب کے گھروں میں اسی طرح برکتیں اطاع کروائے اور ان کے آخرت کے گار اللہ جنت میں بنا خاص طور پر پریزیڈنٹ جو ہیں اس مسجد کی انتظامیہ کے انتہائی رسپیکٹیبل جناب اکرم امین خان صاحب ہمیں بڑی عقیدت ہے بڑا پیال ہے اسے پوڑے ساپ ستری شخصیت ہیں تو میں ان کو خصوصی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں بڑی بڑی حضریاں یہاں پہ تشریف فرمایا ون بائی ون نام لینے ہو جائے میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آئیے میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں میں زیادہ شیر و شاعری یا ترضی نہیں لگاتا میں آپ کچھوں میں بتا ہوں میں صرف قرآن بیان کرتا کیونکہ یہ مہینہ قرآن تھا یہ قرآن آج کار میں میں بیان کریں مسجد میں رات کو ترابی کو بڑھا رہا ہوں ترابی میں قرآن سنا بھی رہا ہوں اور پھر ترجمہ بھی بیان کرتا آج میں ترجمہ قرآن جو ہے وہ بھی بیان کرو تفسیر اور لوگ بڑی دمچسپی لے رہے ہیں تو آپ کے پاس کی دادا کی نگری سے آرہا ہوں وہاں ہور سے دادا کی نگری سے تو جب کوئی گیسٹ آتا ہے تو پھر کسی کے لیے کوئی گفت لے دی آتا ہے تو بھائی ہم آپ کے لیے گفت لائیں اور وہ قرآن کا فیض ہے دادا کی نگری سے جو فیض ہے وہ قرآن پار کا فیض ہے جو آپ کی خدمت میں آپ تک پہنچانے آیا ہو جو سب سے پہلی منی آیا ہے کریمہ تلاوت کی کیونکہ یہ ماہِ نزولِ قرآن بھی اور اللہ کے ساتھ ہے شہر رمضان اللہی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازم فرمایا گیا حدن لن نازم ایک گائیڈنس ہے پور ہول مین کھائیں پوری انسانیت کے لیے گائیڈنس قرآن مجید ہے رہنوائی قرآن مجید ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ اور ہدایت کی واضح نشانیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں وَالْفُرْقَانِ رائٹ اور رونگ حق اور باطل میں اگر فرق کرنا چاہتے ہو تو دامنِ قرآن سے مابستہ ہو اگر آپ رائٹ اور رونگ کے اندر فرق کرنا چاہتے ہیں جاک کے بیٹھئے گا جاک کے بیٹھئے گا پوری توجہ کے ساتھ میری عادت نہیں میں آپ کو بولی آپ کو سبحان اللہ ہے آپ خود ہی کہیں سبحان اللہ آپ کی زبان سے آپ کے دل سے خود ہی نکلے گا سبحان اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں بخاری کی حدیث ہے باب و بد الوحی انشاءاللہ میں آپ سکھ 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 قرآن اور سننہ قرآن اور سننہ قرآن اور سننہ سے باہر نہیں ہو جائیں ساری گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے ہوگی جو میں ابھی چند باتیں آپ کو ڈیور کروں گا اور انشاءاللہ فور ایور آپ کو یاد رہیں گی یہ خاص خاص بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تجارت پہ حضور تشریف لے جاتے ہیں یمن تشریف لے جاتے ہیں سیریا تشریف لے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ مگر بعد میں آقا علیہ وآلہ وسلم کی خروتوں سے محبت بڑھنے لگی تنہائی سے محبت بڑھنے لگی اب آقا علیہ وآلہ وسلم زیادہ رونک میں نہیں رہتے زیادہ کیا ہے غارِ حرا میں حرا کی کیو میں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میڈیٹیشن کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے تفکر کرتے ہیں اور اگر حضرت خریقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی بارگاہ میں تین دن کے ستو پیش کرتی ہیں سات دن کے ستو پیش کرتی ہیں کہ میرے سلطاج وہاں پہ جا کے دن اور راتیں گزارتے ہیں میں کچھ توام کے لیے پیش کر دوں مگر وہ حیرت زدہ رہ جاتی ہیں آفتر ٹوانٹیز دیز آ کے دیتی ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے وہ جو تین دن کے ستو پیش کیے تھے وہ بھی اسی طرح پڑے ہیں جو سات دن کے ستو پیش کیے تھے وہ بھی اسی طرح پڑے ہیں جو چودہ دن کے جو پیش کیے تھے کھانے کے لیے وہ بھی اسی طرح پڑے ہیں سیدہ خدیجہ ازکرٹین آقا آپ کھاتے کہاں سے ہیں پیتے کہاں سے ہیں مزور فرماتے ہیں خدیجہ ابھی کو انداربی میں رات اپنے رب کی بارگاہ میں بزارتا ہوں ہوگا جو تیمونی وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے پھناتا بھی ہے مجھے پھناتا بھی ہے یہ وہ دور چل رہے ہیں یہ وہ دور چل رہے ہیں اور پھر اسی دور میں یاکلاک بابِ بادل وحی سعی بخاری فرسٹ چپٹر آف بخاری سیدنا جبرائیل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ناموسیق پر حاضر ہوتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں یہ قرآنیہ محمد یہ فرسٹ میسیج ہے فور مین کھائنڈ ایڈوکیشن کا میسیج ہے نالیج کا میسیج ہے علم کی طرف آؤ جہالت سے چھٹکارہ حاصل کرو اگنورنس کی دارٹ میسیج سے چھٹکارہ حاصل کرو آؤ علم کے نور کی طرف آ جاؤں یہ پہلا میسیج ہے جب حضور علیہ السلام سے جبرائیل نے کہا یہ قرآنیہ محمد اے محمد صلی اللہ علیہ السلام پڑھئے تو حضور علیہ السلام کیا جواب دیا حضور فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں ذرا تفصیل سے میں آپ کو بڑا گہرائی میں جا کے بات کرنے لگا ہوں بعض لوگ اس کا ٹرانسٹیشن کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بعض لوگ یہ تجھوہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے اگر تو حضور نے یہ لفظ کہے ہوتے ما آنا بے قرآ تو پیسٹ کا سیغا بولا ہوتا ماضی کا سیغا بولا ہوتا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن حضور علیہ السلام نے اس میں فائل کا سیغا بولا ہے اس میں فائل کا اور اس کا مطلب ہے ما آنا بے قرآ این میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں کیا مطلب کہ جبرائیل میں تجھ سے پڑھنے والا نہیں ہوں جبرائیل میں تجھ سے پڑھنے والا نہیں ہوں تو پھر کیا ہوا جبرائیل نے جب تھری ٹائم یہ بار بار ریپیٹ کیا کہ پڑھئے 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 تری دائم حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں پھر جبرائیل سمجھ گئے تو جبرائیل نے کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا فرمایا حضور علیہ السلام نے پانچ کی پانچ آیتیں پڑھ ڈالی یہ پانچ آیتیں آقا علیہ السلام نے پڑھ ڈالی یہ پہلی وحی نازل ہو گئی یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں جو آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اب میں نے کچھ سال پہلے آپ کی دعاوں سے مکی مسجد کے بازوں بھائیوں آپ کی دعاوں سے لفظ اقراب پر ایک ریسرچ کی لفظ اقراب پر ایک تحقیق کی جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے لئے گفت لایا ہوں وہ کیا ذرا توجہ کیجئے گا اور میں نے پوری بند کی اندر پڑے بڑے سکولرز کو یہ گفت بھی جوایا اور اس پہ ہر اسلامی سکولر نے ہر مکتبہ فکر کے بندے نے اس سرسرچ کو اپنی شیخ کیا رکھتا ہے اللہ اللہ وہ کیا ہے تو جو تعلیم بات وہ کیا ہے اقراب میں نے یہ ارز کیا کہ اللہ تعالی نے جیسے کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے تو اپنی بک لکھنے سے پہلے اس کا خلاصہ کتاب لکھنے سے پہلے بیان کرتا ہے اس کا دباچہ اس کا پریامبل بیان کرتا ہے اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ لفظ اقراب میں بیان فرما دیا پورے قرآن کا خلاصہ رب کائنات میں یہ ایک ورڈ ایک لفظ ہے لفظ اقراب اس میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے اب اقراب کے اس لفظ میں ذرا غور فرمائیے اس لفظ میں چار حروف ہیں فور نیٹر ہنڈیس ورڈ پرست علیف ہے سیکنڈ قاف ہے تھرڈ رے ہے چوتھا پھر علیف ہے فرمایا اقراب کے علیف سے مراد ہے اللہ اللہ اب یہ لفظ اقراب پورے قرآن کا خلاصہ پورے قرآن کی سمری کیسے ہیں لفظ اقراب کے علیف سے مراد ہے اللہ قاف سے مراد ہے قرآن اللہ رے سے مراد ہے رسول اور آخری علیف سے مراد ہے انسان اللہ کے بغیر وجود کائنات ناممکن ہے قرآن کے بغیر انسانیت کی رہنمائی ناممکن ہے رسول کے بغیر انسانیت انکمپلیٹ ہے اور انسان کے بغیر کائنات بے مقصد ہے ان چاروں کی امپورٹنس کے بیش نظر اب اس کی ان کی آگے بینچیز ہیں ان کی ڈیٹیلز ہیں ان کی تفصیلات ہیں پورے قرآن میں لیکن پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے اللہ قرآن رسول اور انسان آخری آخری علف آخری علف پہلی علف سے ملنا چاہتا ہے پہلی علف کیا پہلی علف سے ملنا چاہتا ہے فرمایا وہ نہیں مل سکتا جب تک رے رسول سے نہ مل جائے اور غاز قرآن سے نہ مل جائے یہ دونوں قرآن اور صاحب قرآن قرآن سے بھی اپنا تعلق اور ڈیئر مسلم قرآن سے بھی اپنا ٹوٹا ہوا یا کمزور شدہ ریلیشن پھر سے سٹرون کر لو کیونکہ حضور علیہ السلام رو رو کے دعا کرتے تھے وَقَالَ رَسُولُوْا يَا رَبَّ اِنَّ قَوْمِ تَخَذُو حَاظَا الْقُرْآنَ مَحْدُورًا اے میرے رب میری قوم قرآن چھوڑتی دارہی ہے حضور رو رو کے دعایں کرتے تھے اور اللہ پاک قرآن پاک میں مینی ٹائم مینی ٹائم یہ بات ارساد فرمائی وَمَا أَلَّمْنَا حُشِّعَا ہم نے محمد کو شیر بھی سکھائے ہیں وَمَا يَمْبَغِيْلَا نہ یہ ان کی شان کے لائق ہیں ہم نے تو اپنا قرآن عطاف نمائے اللہ اللہ اس لیے میں اس لیے آپ کی خدمت میں میرے بزرگوں بھائیوں اور بچوں آپ کی خدمت میں اس لیے اس کر رہا ہوں کہ اپنا ٹرینڈ چینج کریں آگے آپ کی جنریشن آ رہی ہے آنے والی جنریشن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات خانی نہیں ہوتی آقا علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 ناد خانی یہ ہستیاں یہ سکتیاں یہ کرتی ہیں ایک عالم کو آپ نے بلائے اسے چاہیے کہ وہ آپ کو علم کی بار بتائے اگر اس نے ابھی آزا گھنٹہ نادیں بڑھتے رہنا ہے تو بھئی علم کدھر سے آئے گا قرآن کون بیان کرے گا حدیث کون بیان کرے گا مجھے بتائیں تو یہ میں نے پہلا نفذ اقرآ جو ہے یہ آپ تک پیغام پہنچایا اقرآ کا پیغام یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے مبستہ ہو جاؤ قرآن سے مبستہ ہو جاؤ تب جا کے تمہیں رب کی معرفت پسید یہ لفظی طرح کا پیغام ہے اور اس میں علم کا پیغام ہے یہ ٹکنالوجی کا پیغام ہے نالج کا پیغام ہے اب آگے ذرہ آئے جو میں نے دوسری آیاء کریمہ پڑھی سورہ فجر میں سے چونکہ یہ آخری اشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے آخری اشرے کا پہلا دن ہے یعنی اشرے کی دعا یہ ہے اللہم آجرمی من النار اے نا مجھے آپ کی عذاب سے بچالے آپ کی عذاب سے بچالے یہ آخری اشرے کی دعا اگر اکیلا پڑے گا تو سارے مل کے بڑھیں گے تو اللہم آجرنا من النار یہ آخری عشرے کی دعا ہے تو آج سے آخری عشرے شروع ہو گئے اب توجہ چلے بات اللہ پرنے اس آخری عشرے تب بیان بھی قرآن میں برمایا ہے آخری عشرے کا بیان قرآن میں کیسے برمایا ہے پہلے فرمایا والفجر قسم ہے فجر کی اللہ فرماتا ہے قسم ہے فجر کی اس پہ پھر مفسرین نے لکھا ہے یہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے یا ہر روز کی صبح کا وقت ہے یا عید الفطر کی صبح کا وقت ہے یا عید الازہا کی صبح کا وقت ہے یا محرم الحرام کی صبح کا وقت ہے یہ کونسی صبح ہے تو بڑی پیاری بات بتانے لگاؤں کہ بھئی ساری صبحیں ساری مورنگ آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں عید الفطر کی عید الازہا کی نیا اسلامی سال چنو ہونے کی صبح لیکن بڑی پیاری تو تفسیر بیان کی گئی فرمائے اول فجر سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ ہے جب آگا علیہ السلام اس دنیا نے آب و گل میں تشریف لائے کیونکہ جب رات ہوتی ہے رات وہ تشریف دی جاتی ہے میٹا فوری کلی ظلم کے ساتھ اندھیرے کے ساتھ تو فرمایا جب اندھیرہ تھا ظلم تھا انسانیت غلامی کی سنجیروں میں جھکڑی ہوئی تھی زوردست کی شینشاہی اور کمزور کی تباہی کے دن تھے خداِ لمی ازل کی بجائے بے جان بتوں کو معبود بنا لیا گیا تھا خواہشات کو پوجا جاتا تھا اور دوشیزاؤں کو زندہ دھنکور کیا جاتا تھا ہر طرف اگنورنس تھی ہر طرف جہالت تھی وہ سلم کی اندھیری رات چھائی ہوئی تھی یا کلف رب کی رحمت کو جوش آیا اللہ کی رحمت کو جوش آیا رب کائنات نے اس رات کا اندھیرہ ختم کرنے کے لیے توحید کا سورج تلو فرمایا اور آمنا کی دوت میں محمد مصطفیٰ کی بناتت فرمایا اول فجر قسم ہے اس فجر کی قسم ہے اس اس فجر کی جس فجر کے صدقے سے تمہیں فجرِ عدل ازہا بھی ملی ہے فجرِ عدل فطر بھی ملی ہے ہر روز کی فجر بھی ملی ہے نئے ساتھ کی پہلی فجر بھی ملی ہے یہ ساری فجریں یہ سارے دن یہ ساری گلیمر یہ ساری رون کے صدقہ ہے بلادن محمد مصطفیٰ